اگر آپ یہ آج کی ٹکنیک سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو دو چیزیں سمجھ میں آ جائے گی کم پرائیس پر کوئن کو بائے کرنا اور زیادہ پرائیس پر کوئنز کو سیل کرنا اور سب سے بڑی بات کہ آپ اس میں کہی پر بھی لاسٹ نہیں کریں گے یہ میرا وعدہ ہے آپ لوگ سے تو چلیے شروعات کرتے ہیں اسلام علیکم پر خیر راگلے دیسے اسماعیل بلاغر اور ایک بہت ہی نئے ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جس میں میں آپ کو ایک ایسی ٹکنیک سکانے والا ہوں جس سے آپ بہت بڑے لاسٹ سے بچ سکتے ہیں ایون اگر آپ کوئنز کو پرافٹ میں بھی سیل کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ بھی آپ کو لاسٹ ہوتا ہے آپ کو کیا پتا کہ ایک کوئن جو آپ 1.50 پر بیج رہے ہیں اس کی پرائیس 3 ڈالر تک چلی جاتی ہے تو تب آپ اپنا سر پکڑ کے بیٹ جائیں گے کہ یار مجھے تو لاسٹ ہوا ایک کوئن کو آپ لے رہے ہیں آپ نے ایک لیمٹ سٹ کی ہوئی ہے اور اس کی پرائیس اس سے بہت نیچے چلی جاتی ہے ان دن بھی آپ سر پکڑ کے بیٹ جاتے ہیں کہ یار اگر میں طرح سا ویٹ کر لیتا تو اس پرائیس پہ بائی کر لیتا اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ کے دونوں ایشیوز ریزول ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا لیکن آگے جانے سے پہلے اگر چینج پہ نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے گا اور ہمارا ٹیلی گرام گروپ جوائن کرنا نہ بولیے گا لیکن اس سے پہلے اگر ویڈیو لائک نہیں کی تو پلیز ایک لائک کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے بہت موٹیویشن ملتی ہے آپ کے سامنے میں نے بائنانس اوپن کر لیا اور بائنانس کو اوپن کرنے کے بعد سمپلی آپ جس کوئن کو بائے کر کے سیل کرنا چاہتے ہیں اس کوئن کا ترککار میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو فار ایک زمپل میں یہاں پہ ٹریڈ میں آتا ہوں اور ٹریڈ میں آنے کے بعد مجھے یہاں پہ کوئن سلک کرنا ہے جس کو میں سیل کرنا چاہتا ہوں فار ایک زمپل میں یہاں پہ جو کوئن یہاں پہ سیٹ کرتا ہوں that is AI کوئن اور میں اس کو سیل کرنا چاہتا ہوں رائن ناو جو اس کی پرائس ہے وہ ہے 1.486 اور اگر میں سیل کرنا کی بات کرلوں تو ایک بہت ہی سمپل طریقہ یہ ہے کہ میں لیمٹ میں جاؤ اور یہاں پہ میں پرائس سیٹ کرلوں کہ بھائی میں اس کو دو ڈالر پہ سیٹ کرنا چاہتا ہوں اور میں سیل بٹن دبائیتا ہوں اب میرا آرڈر یہاں پہ جنریٹ ہو گیا یعنی کہ اس کوئن کی پرائس جیسے ہی دو ڈالر کو ٹچ کرے گی یہ اٹومیٹکلی سیل ہو جائے گی لیکن بہت ہی امپورٹن پوائنٹ یہاں پہ آپ مس کر رہے ہیں and that is what if the کوئن پرائس کراس 3 ڈالر 4 ڈالر اور ایون بیانڈ دیٹ پھر کیا ہوگا آپ کو تکلیف ہوگی کہ یار مجھے لاز ہو گیا تو چلی اس لاز کا طریقہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ نے لیمٹ پہ کلک کرنے کی بجائے آپ نے یہاں پہ سٹاپ لیمٹ کو سیٹ کرنا ہے جب آپ سٹاپ لیمٹ کو سیٹ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا وینڈو اوپن ہو جائے گا جس میں آپ کے سامنے سٹاپ یو ایس ڈی ٹی لیمٹ اماؤنٹ and ٹوٹل یو ایس ڈی ٹی جو آپ کے پاس آویلیبل ہے یہ شو ہو رہا ہے اب فور اگزمپل اس وقت کوئن کی جو پرائس ہے وہ 1.484 ہے اور میں اس کو سیل کرنا چاہتا ہوں 2.20 ڈالرز پہ کم از کم تاکہ مجھے پرافٹ ہو جائے لیکن وہاں پہ میں یہ بھی ایک خواہش رکھتا ہوں کہ یار اگر کوئن کی پرائس 2.20 سے بہت چلا جائے تو بھی میرے پاس ایک آپشن ہو کہ میرے کوئن سیل نہ ہو تو اس کے لیے کیا ہوگا طریقہ کار کو بڑے طریقے سے سنیے گا سب سے پہلے میں یہاں پہ سیٹ کرلوں گا فور اگزمپل 2.5 اب یہاں پہ میں کیا سیٹ کرلوں گا دوسرے نمبر پہ لیمٹ میں یہاں پہ میں اپنا وہ پرائس سیٹ کرلوں گا جس پہ میں اس کو سیل کرنا چاہتا ہوں اور نیچے جو ہے وہ میں اماؤنٹ سیٹ کرلوں گا کہ آیا میں سارے کوئن بیجھنا چاہتا ہوں یا میں اس سے ٹوٹل اماؤنٹ میں سے کچھ اماؤنٹ یہاں پہ سیل کرنا چاہتا ہوں تو فور اگزمپل میں نے یہاں پہ چوز کر لیا کہ بھائی میں 50% کوئن بیجھنا چاہتا ہوں اب اس طریقے کار کو سمجھتے ہیں جو سٹاپ یوز ڈی ٹی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے آپ کا ٹریگر پوائنٹ یعنی کہ اس پوائنٹ پہ آپ کے کوئن سیل نہیں ہو رہا ہے بلکہ آپ جسٹ اس بروکر ایکسچینج پلیٹ فارم کو بتا رہے ہے کہ بھائی اس پوائنٹ پہ آنے کے بعد اگر پرائس نیچے آتی ہے تو ٹو پوائنٹ ٹو زیرو جو میں نے ایک دوسرا پوائنٹ سیٹ کیا ہے اس پر یہ اٹومیٹکلی سیل ہو جائے اس پوائنٹ کو سمجھئے گا یہ بہت اختیاط والی چیز ہے اور ٹو پوائنٹ ٹو زیرو جو ہے یہ آپ کا ایکچول پرائس ہے جس پہ آپ اس کو واقعی میں سیل کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کی خواہش یہ بھی ہے کہ اگر یار اس کی پرائس اوپر بھی چلی جائے تو یہ سیل نہ ہو لیکن اگر نیچے آتی ہے تو ٹو پوائنٹ ٹو زیرو ایک ایسی ایمان ہے اگر میں یہاں پہ سیل کروں گا تو ٹو پوائنٹ ٹو ایٹ پہ جو میں نے اس اے آئی کوئن کو بائی کیا ہے میں ایک ایک کوئن کے اندر کم از کم سکسٹی سینٹ کا پرافٹ اٹھا لوں گا کیونکہ دہ ڈیفرنس بیٹو پوائنٹ ٹو زیرو اینڈ ون پوائنٹ ٹو ایٹ از آراؤن سکسٹی سینٹ سو جب یہ کوئن ٹو پوائنٹ ٹو زیرو جو میں نے لیمٹ سٹ کیا ہوا ہے یہ اس پہ سیل نہیں ہوگا اگر پرائس اوپر جاتی ہے ٹو پوائنٹ ٹی زیرو تک ٹو پوائنٹ ٹو زیرو تک تو ٹو پوائنٹ ٹو زیرو پہ تو یہ ٹرگر کلک ہو رہا ہے کہ اس کوئن کو سیل ہونا ہے لیکن اگر اس دوران یہ تین ڈالر کو کراس کر لیتی ہے تری پوائنٹ فائب کو کراس کر لیتی ہے یا فور ڈالر کو فائب ڈالر اوپر جا رہی ہے میرا کوئن سیل نہیں ہو رہا شاید اس ٹائم میں سو رہا ہوں میں کئی پہ بیزی ہوں اور میرا بائنانس کی طرف فوکس نہیں جاتا تو میرا کوئن مجھے نقصان نہیں دے رہا کیونکہ میں نے لیمٹ سٹ کیا ہوا ہے کہ بھائی اس نے ٹو پوائنٹ ٹو زیرو پہ سیل ہونا ہے اور اسی دوران میں اچانک اپنا بائنانس اوپن کر لیتا ہوں اور میں دیکھ لیتا ہوں کہ بھائی میرا کی جو کوئن ہے جس کو میں سیل کرنا چاہ رہا تھا ٹو پوائنٹ ٹیزوری پر اس کی پرائس اس وقت چلی گئی ہے تین ڈالر پہ تو میں کیا کر لوں گا اپنا یہ والاڈر کینسل کر لوں گا اور میں اس کی جگہ جو سٹاپ یوئیس ڈیوٹی لیمٹ ہے اس کو بڑھا دوں گا ٹو پوائنٹ ایٹ زیرو کر دوں گا اور اس کو میں ٹو پوائنٹ فائب کر دوں گا تو اب کیا ہو رہا ہے اب یہ ہو گیا کہ میں نے نیا ٹرگر پوائنٹ سٹ کر لیا کہ بھائی اگر پرائس تین ڈالر سے آ جاتی ہے ٹو پوائنٹ ایٹ پر تو اٹومیٹکلی بروکر ایکسچینج کو ٹرگر چلا جاتا ہے کہ بھائی اس کے نیچے ایک پرائس میں نے سٹ کی ہے جو کہ ٹو پوائنٹ فائب ہے جس پر میں نے کوئن سیل ہونے ہے اور مجھے اس میں پرافٹ ہو رہا ہے اگر میں اس سے ہائی سٹ کرنا چاہتا ہوں تو سمپلی میں یہاں پہ کیا کرلوں گا میں تین اشاریہ پانچ اور یہاں پہ میں دو اشاریہ دو تین اشاریہ دو اور اس طریقے سے کوئن کی پرائس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور مجھے پرافٹ بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کا کیا مقصد ہے مقصد یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک سپیسپک پرائس جو میں نے فکس کی ہے میرے کوئن اس پہ سیل نہیں ہوں گے بلکہ جب پرائس ہائی جائے گا وہ مجھے ایک آپشن دے رہا ہے کہ میں اگر آن لائن آتا ہوں ہائی پرائس کو دیکھتا ہوں تو میں اس کوئن کو ہائی پرائس پہ سیل کر دوں لیکن اگر پرائس نیچے آتا ہے تو جو میں نے سٹاپ یوز ڈی ٹو سٹ کے ہوا ہے جو میرے مائنڈ میں ایک پرائس ہے وہ اسی پہ آکے سیل ہوگا اور مجھے پھر بھی تقریباً سکسٹی سنٹس کا پرافٹ ہو رہا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آئی ہوگی میں نے بہت ہی آسان الفاظ میں آپ کو گائیڈ کیا ناؤ میں آپ کو گائیڈ کرنے جا رہا ہوں about the buy option کیونکہ جب مارکٹ ڈمپ اینڈ اب چلتا رہتا ہے تو بی ٹی سی کی پرائس نیچے جاتی ہے جو ہمارے پاس expected لوگ کی طرف سے سگنل آتے ہیں ان کے مطابق کے بی ٹی سی کی پرائس نیچے آنے والی ہے اور ایک بہترین کوئن کو آپ buy کرنا چاہتے ہیں کم پرائس پر لیکن آپ کو یہ بیڈر ہے کہ شاید میں بیزی ہو جاؤ یا شاید ٹائم نہ ملے یا شاید میں سو جاؤ تو یہ اٹومیٹکلی buy ہو جائے تو میں کیا کر لوں گا میں buy کی option پر آ جاؤں گا اب buy کی option پر اس کوئن کی جو پرائس چل لی ہے وہ ہے 1.48 کے قریب ٹھیک ہے سو میں یہاں پہ stop use ڈی ٹی سیٹ کر لوں گا and for example میرے مائنڈ کے مطابق اس کی پرائس جو ہے وہ نیچے آنی ہے around 1.30 تک ٹھیک ہے لیکن کیا پتا وہ اس سے نیچے بھی چلی جائے تو میرے پاس ایک option ہونا چاہیے کہ directly purchasing نہ ہو بلکہ جو ایک amount ہے وہ میرے مائنڈ میں رہے کہ اگر ادھر تک آتی بھی ہے تو میں اس کو اس time بھی buy کر سکتا ہوں تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں 1.20 limit میں میں لکھ لوں گا 1.30 کیونکہ میرے مائنڈ میں ہے کہ بھائی یہ 1.30 تک آئے گا لیکن اگر یہ نیچے جاتا ہے تو میرے coins automatically buy نہیں ہو رہے بلکہ جو 1.20 ہے یہ ایک trigger point ہے جہاں پہ بائنانس کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اب اگر price اوپر جاتی ہے 1.30 تک تو میں نے ایک limit sit کی ہے اس کو buy کرنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اور جہاں پہ میں amount set کر لوں گا جتنے من کے میں coin buy کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ میں buy کا button ok کر لوں گا جس سے کیا ہو جائے گا کہ یہ coin automatically 1.30 پہ buy ہوگا اگر اس کی price نیچے جاتی ہے for example اس کی price اور بھی نیچے جاتی ہے 1.20 تک میرا coin buy نہیں ہوگا 1.10 تک جائتا ہے میرا coin buy نہیں ہوگا 1 تک جاتا ہے میرا coin buy نہیں ہوگا کیونکہ میں نے trigger کیا دیا ہے 1.30 کا اگر اسی دوران میں میری آنگ کھل جاتی ہے میں busy تھا میں free ہو جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ coin کی price تو 1.30 کی بجے 1.20 یا 1.10 پہ چلی گئی ہے میں اپنا یہ والی element cancel کر لوں گا اور جا کے کم price پہ اس coin کو buy کر لوں گا لیکن اگر میں free نہ ہوا تو coin کی price ایسی میں نے sit کی ہے کہ جب prices اوپر آنا شروع ہو جائے گی automatically 1.30 پہ purchase ہو جائے گا and آتے آتے مجھے اوپر مجھے پورا profit دیکھی جائے گا کیونکہ اگر یہ 1.48 کو بھی cross کر لیتا ہے تو ایک coin میں مجھے تقریبا 18 cents کا فائدہ ہو رہا ہے so i hope کہ آپ کو طریقے کارکری سمجھ آئی ہوگی کہ کس طریقے سے آپ stop limit کو use کر کے high price پر اپنے coin کو sell کر سکتے ہیں وہاں پہ limit لگا سکتے ہیں کہ even اگر price اوپر بھی جاتی ہے تو آپ کا coin directly sell نہیں ہوتا اور جیسی آپ کو time مل کے آپ کے دیکھ لیتے ہیں coin کی price high ہے آپ اسی limit کو cancel کر کے high price پر اپنے coin کو sell کر دیتے ہیں اور 7 in the case آپ buy option کہ آپ ایک limit set کر لیتے ہیں کہ buy میں نے اس کو 1.30 پہ buy کرنا ہے لیکن purchasing نہیں ہونی جب تک price نیچے جائے گی تب تک میں اس کو دیکھتا رہوں گا اگر آ گیا میں اس کو buy کر لوں گا نہیں آیا تو میں نے ایک limit set کی ہے جس پر میں اس کو buy کر سکتا ہوں تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو I hope کہ آپ کو سمجھ جائے ہوگی اگر سمجھ جائے ہوگی تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا کسی بھی confusion کی صرف میں آپ contact کر سکتے ہیں with the help آپ comment box جو کے نیچے نظر آ رہے ہیں یہ آپ ہمارے telegram group کو بھی join کر سکتے ہیں جو کے link description میں available ہے تو بس نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے خیار لکھے اللہ پاہمان